عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر اصرار احمد رحمت اللہ علی کے ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ایک میں ریکویسٹ کر رہا ہوں مطلب پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیا ہے کہ میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے جس میں میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا رہا ہوں اور احادیث کا ہم نمبر ایک سے لے کے ساہ ستہ کو کوشش کریں گے اللہ عز و جل حمد دے ہم پوری کمپلیٹ کریں تو صحیح بخاری میں نے شروع کر دی ہے اس کے اندر تو آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ میں نے لنک بھی نیچے دے دیتا ہوں میرے چینل پہ جائیں گے تو وہاں بھی اس کا آپشن موجود ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جو لوگ چاہیں قرآن کو پڑھنا لفظ با لفظ بھی پڑھتا ہوں اور اس طرح سے عادیث بھی تو وہ اس کو وہاں سے جا کے جو ہے یعنی کے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک ویڈیو پہنچتی رہے تو آئیے دیکھتے ہیں ڈرسلپ کرنے آب یہاں یہ تدریجا ترقی کرتے ہوئے سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رختہ عروج کو پہنچ گئی اسی لئے آپ کو کہا گیا وَمَارْ صَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام کے تمام جہان جتنے بھی ہیں جہان والے ان سب کے لئے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہ نبوت و رسالت جو ہے اس طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر اپنے مقابع عروج نکتہ عروج اپنے قبال کو پہنچ گئے اب یہاں تھوڑا سا نکتہ جو ہے قابل غور ہے یہ دو الفاظ کیوں آ رہے ہیں نبوت اور رسالت آخر اگر تو حقیقت ایک ہی ہے تو پھر دو اشتلاحات ضروری نہیں ہیں اور دو اشتلاحات علیدہ ہیں تو ان کے مفروب میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوگا اس لئے کہ یہ بات مسلم ہے کسی زبان کے دو الفاظ بلکل مترادف بلکل ہم معنی نہیں ہو سکتے ورنہ وہ الفاظ وضع ہی نہ کیے جاتے ہر لفظ وضع ہوتا ہے کسی خاص معنی کے لیے تو اگر الفاظ مختلف ہے تو معنی مختلف ہے تو نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے یہ بھی بڑا ایک ہمارے علم کلام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس پر لوگوں نے اپنی اپنی صلاحیت اپنی اپنی طبیعی رجحان کے مطابق جو ہے جو اس نے کچھ رائے دی ہیں مختلف آرہ ہیں جن میں سے ایک چیز جو ہے وہ متفق علیہ نبوت عام ہے رسالت خاص ہے ہر نبی تو رسول نہیں ہو سکتا ہر رسول لازم نبی ہے نوٹ کرنیجے اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے لیکن یہ بات پوری نہیں ہوتی اس لئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول انہوں نے کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے تو یہ بات صحیح نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے بلکہ حضرت موسیح کی شریعت کو انہوں نے نافذ کیا ہے لہذا وہ رسول اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ وہ رسول تھے رسول اللہ بنی اسرائی تو مختلف ڈیفنیشنز ہوئی ہیں میں اس میں اپنے غور و فکر کا حاصل ان الفاظ میں پیش کروں گا کہ نبوت در حقیقت ایک طرح کا کا کارڈر ہے ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے اور نسالت جو ہے وہ ایک طرح کی اپوائنٹمنٹ ہے منصب ہے سادہ کریم مثال کیا ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری ملازمین کے کارڈرز مقرر ہیں یہ سی ایس پی آفیسر ہیں یہ پی سی ایس پی آفیسر ہیں انہوں نے امتحان پاس کیے امتحان دیئے کمپیٹیشن کے امتحانات میں کامیاب ہوئے پھر ان کو ٹریننگ دی گئی سی ایس پی آفیسرز کی ٹریننگ آر ہوتی ہے پی سی ایس پی آفیسرز کی ٹریننگ آر ہوتی ہے یہ ان کا کارڈر مورین ہو گیا اب ایک سی ایس پی آفیسر کسی زلے کا ڈکٹی کمیشنر لگا ہوا ہے یہ اس کا منصب ہے یہ اپوائنٹمنٹ ہے لیکن وہ سی ایس پی آفیسر رہے گا ہمیشہ اپنی موت تک جو ہے وہ شمار ہوگا سی ایس پی کارڈر کا آدمی ہے اپوائنٹمنٹ میں کبھی ہو سکتا ہے جب وہ کسی زلے کا ڈکٹی کمیشنر لگا ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے کہیں صوبائی حکومت میں یا مرکزی حکومت میں کہیں سیکرنٹری ہو ڈکٹی سیکرنٹری ہو جوائنٹ سیکرنٹری ہو لیکن ان کا ایک کارڈر کیا ہے ساب سی ایس پی آفیسرزز اسی طریقے سے نبوت ایک کارڈر کہیے سمجھئے اس کو یہ ایک مرتبہ اور مقام ہے اللہ تعالیٰ نے جنہیں بھی چن لیا اور جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ کا ذہن منتقل ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا لیکن اس وقت بھی مکہ والے آپ کو کیا کہتے تھے السادق الامین آپ بکل سچے ہیں اور آپ بڑے امانتدار ہیں یہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر پہلے سے موجود تھے ان کا لوہا سیرت و تندار کا لوگوں نے مانا ہوا تھا اللہ نے انہیں چنا ان کے پاس وحی بھیجی یہ نبوت ہے اس کے بعد جب کوئی نبی خاص اور پر معمور کر دیا جائے اب وہ رسول ہو جائے گا اب وہ اللہ کا دمائندہ ہوگا اب وہ اللہ کا فرستادہ ہے اللہ کا دمائندہ ہے اس اعتبار سے یا کسی کو جیسا کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی حضرت عیسیٰ کو رسولن اللہ بری اسرائیل ہم نے رسول بنا کر بھیجا بری اسرائیل کے لیے یا قوم آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی قوم سمود قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھی جا اور یہ اب جان لی جے فرق گویا کہ میری اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نبی کسی خاص اپوائنٹمنٹ پر نہیں ہوتا ہاں وہ خیر کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو بھلائی کی طرح بلاتا ہے اس کی شخصیت جو ہے وہ خود روشنی کا ایک مینار ہوتی ہے جس ماہور میں وہ رہتا ہے وہ چمکتا ہوا ایک ستارہ اور دمکتا ہوا ایک جراخ ہے لیکن اسے خاص حکم نہیں ملا ہے جاؤ اور تبلید کرو یہ معاملہ جو ہے یہ باریخ سا فرق ہے لیکن حکم جب مل جائے اور معاقین کر دیا جائے جاؤ فلا قوم کی طرف آج کی قوم کی طرف جاؤ اور سمود کی قوم کی طرف جاؤ اور جاؤ فرون کی طرف اے موسیٰ اِذَا بِلَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا اب ان کی اپوائنمنٹ ہو گئی ہے یہی وجہ ہے دیکھئے نوٹ کیجئے یہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل میری امت کے جو علماء ہوگئے علماء حقانی حق پر چلنے والے علماء علماء تو عادیث میں خبر دی گئی ہے علماء سو بھی ہوں گے دنیا دار بولوی بھی ہوں گے جن کے لیے وہ علم اور پڑھنا پڑھانا صرف ایک پیشہ ہوگا اور کچھ نہیں ان کا مطلوب دنیا ہوگی اور کچھ نہیں اس کی بڑی خبریں ہمیں دی گئی ہیں اور آج کے دور کی جو زبال کی انتہائے وہ یہ ہے کہ اکثریت کا معاملہ یہی ہے یہ ایک پروفیشن بنا لیا گیا ہے لیکن جو عالم حقانی ہو جو عالم ربانی ہو جو واقعتن مخلص ہو اللہ کا مخلص بندہ ہو جو لوگوں کو سکھا رہا ہے اس پر خود عمل پیرا ہو وہ گویا کہ انبیاء بن اسرائیل کے درجے میں ہے وہ گویا کہ جو نبوت کا رتبہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے لیکن آپ کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی آئے ہیں لیکن وہ نبی تھے صرف حضرت دعول نبی تھے رسول نہیں تھے حضرت سلیمان نبی تھے رسول نہیں تھے خود حضرت موسیٰ سے قبل حضرت یوسف نبی تھے رسول نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو مصر کا بادشاہ تھا اس سے یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ نہیں حالانکہ وہ نبی تھے لیکن یہ کہ جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر صحیح بتا دی اور یہ بات سامنے آگئی کہ بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا تحت آنے والا ہے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی تو اس کے لیے پھر اس نے چاہا کہ مندوبست اس کے لیے کیا کیا جائے تو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پیش کر دیا انہی حفیظن علیم اجعلنی علا خضائن الارت تو مجھے زمین کے سارے اختیارات اٹھا کر دو زراعت کے اور مندوبست کے تو میں امین بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں حفیظ بھی ہوں لہٰذا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ شاہ پہلے مجھ پر ایمان لائی جبکہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول پہلے تقاضی کرتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور صرف اللہ کی بندگی نہ کرو اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَأَتِعُونَ اللہ کی بندگی کرو اللہ کی پرستش کرو جس کے لیے تم پیدا کیا گئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَئِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ وَأَتِعُونَ میری اطاعت کرو بربلا ان کا دعوی یہ رہا ہے سورہ شعراء کے اندر کتنے ہی رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کے ذکر میں یہ الفاظ آئے ہیں اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَأَتِعُونَ اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو یہ ہے معاملہ یہ نبی کا معاملہ نہیں ہوتا حضرتِ یعقوب نبی تھے بس ایک بہت نیک انسان ایک علاقے میں رہ رہے ہیں ان سے نیکی پھیل رہی ہے از خود پھیلے گی وہ تو جہاں آگ ہوگی اس سے حرارت ماحول میں پھیلے گی اگر کئی مرف کی سلے رکھی ہے تو اس سے مرودت اور ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سراج کرے گی اس اعتبار سے ایک نیچنل فنومن کے طور پر ان کے ذریعے سے نیکی پھیلتی ہے اور مدی کا اصطحال ہوتا ہے لیکن وہ معمور نہیں ہوتے اس پر کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب جو ہے دعوت دو اور لوگوں کو بلاؤ کہ میری بندگی کریں اور تمہاری اطاعت کریں یہ ہے مقام لسالت کا